سنیے کہ آمدِ حصر بڑے انبیاء میں نازم تھا ان کے پڑھنے کے فوراں بعد دیکھا لوہا گرم ہے میں بھی تھوڑے لگا لیتا ہوں بیس ہزار روپے اس نے مجھے بھی دے دی بعد میں جب ہم دونوں بیٹھے تو بڑے گدگد تھے لیکن دینے والا شخص جو ہے آٹھ دس ہاتھ پیچھے کھڑا تھا پن ڈال کے اور بہت مایوس کھڑا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی دل بھائی کو کہ دل بھائی وہ آدمی بہت مایوس ہے ان کے پیسے آپ واپس کر دیجئے کہ دیکھئے جب اس کو دین لینا ہی تھا تو دیا کیوں ہم نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن ہم نے ان کو بلایا کہ ہم نے کہا دل بھائی آپ دے نہ دے میں دے دیتا ہوا پس جب میں ان کو بلایا کہ ہم نے کہا بھائی صاحب آپ جو چالیس ہزار روپیہ لٹا دیا دونوں پر اس کے لیے مایوس ہے تو کہا مجاہد بھائی میں اس کے لیے مایوس نہیں ہوں اتنے کی تو میں سمجھ لیجئے ایک مولانا کی رمضان میں رسید بناتا ہوں اللہ نے اتنا دیا دینے کو تو دے دیا ہوں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں گھر پہنچوں گا کرایہ تک نہیں گچا پٹرول پھر بعد میں ہم لوگوں نے دی جاتا ہے وہ میں آپ سے نہیں کہنا چاہتا وہ نقصان آپ اٹھائیں آپ اپنے کرایہ کا پیسہ بچائیں باقی جتنے بچ رہے ہیں وہ سب یہاں رکھ دیں مسجد تقویٰ میں لگا کر جائیں تاکہ انشاءاللہ اس کا سواب آپ کو تاقیامت قیامت تک تک انشاءاللہ جو بھی اس میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے ان کا سواب ملتا رہے گا سنیں کہ آمد سر پر امبیاء آمد سر پر امبیاء دکھر میں جسے گھڑی ہو گئی آمد سر پر امبیاء دکھر میں جسے گھڑی ہو گئی آمد سر پر امبیاء دکھر میں جسے گھڑی ہو گئی آمد سر پر امبیاء دکھر میں جسے گھڑی ہو گئی آمد سر پر امبیاء آمد سر پر امبیاء دکھر میں جسے گھڑی ہو گئی ابھی بھی دمباتی ہے دلنا بھائی لوگ لا رہے ہیں آپ مسکراتے رہیے اور انشاءاللہ دل خیر آبادی سناتا رہے گا اسی طریقے سے کلام آئیے ایک کلام کی طرف اور آپ کو لے کے چلتا ہو جس کو ہندوستان کے باہر نیپال ہو چاہے پاکستان ہو اس میں بہت سنا گیا بھی کسی بچے نے فرمائش دی پورا شیر ہی لکھے دے دیا یہ کیا ہے جو بھی رہے ہیں اب دیکھتے جا پہلے یہ دیکھیں آپ اس کے والد ہیں یہ بابو کسی دوسرے کا کلام ہے یہ دوسرے کی اولاد یہ اس کے خالق نہیں ہے یہ ان کے نسل نہیں ہے آئیے جو میرا کلام یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شاعر اور جلسے سے جو فرمائش مجمع سے آتی ہے ان کو یہ تک شعور نہیں ہے کہ یہ کلام کن کا حد تو وہ بھو جاتی ہے کہ جلسے کے اسٹیس پہ رہتے ہوئے فرمائش غزل کیا کیا اور غزل نہیں وہ بھی رنگین غزل سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ یہ جلسہ ہے یا کوئی اور محفیل ہے تھوڑا ان چیزوں کا نولیج رکھ لیا کریں یہ اس سے کوئی بڑا نام نہیں آجاتا کہ آپ رکعہ لکھ کے بھیج رہے ہیں نیتیش کمار کے پاس تو موڈی جی فوراں بنا لے پہ یہ معاملہ نہیں ہے بہت زیادہ نام آپ کا ہوگا ان چیزوں پہ دیکھیں جو ہے کلام جن کا تو صاحب کلام کو دیں گے آپ کی فرمائش پھنی کی جائیں گے آپ وہ کلام دل خیرہ بادی نہیں پڑھ سکتے چونکہ کبھی کسی کا کلام وہ پڑھتے نہیں خود لکھتے ہیں پڑھتے ہیں آئیے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں دھیمے دھیمے کچھ طلبہ ظاہر سی باتیں کی چھڑ جائیں گے مطلع اور ایک شر آپ ہی لوگوں کی فرمائش آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیے گا ہمارے مخمنتری علی جناب یوگی صاحب کے ایک پرگرام میں انہی کا پرگرام تھا بھاجپا کا انہی کے پرگرام میں مشاعرے میں میں نے نظم پڑھی تھی ایک شیر پر بہت وائلہ ہوا تھا لوگوں نے سراہا اسی کو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شیر بلہ حضر فرمائے عبدالحنان کو آنے دیجئے سنے گا کس بہت شکریہ اچھا چلیے یہ عبدالحنان صاحب نے بچارے پتہ نہیں اسلام آباد کی اسلام آباد کی دو لاتھی ایک لاتھی نہیں اسلام آباد کے جو بیٹھے عبداللہ بیدے کے لئے کہا ہی نام دے آپ پڑھئے ٹھیک سے نہیں تو لگے ہی دو لاتھی دو لاتھی دو لاتھی لاتھی بمانا ڈنڈا انہیں بے فکر رہی ہے یہ مضبوط کیا ہوں میں سنیے گا عبداللہ بھائی آپ کو بار بار میں پریسر دار رہا ہوں کوئی شیر آپ کے دل تک پہنچ جائے کہ ظلم کے دل دل سے امت اس میں دو شیر ہے سنیے گا کہ ظلم کے دل دل سے امت کونی کا علا جائے گا کیا بات ہے یار کجھا ہی زندہ بات کہ ظلم کے دل دل سے امت کونی کا علا جائے گا ظلم کے دل دل سے امت کونی کا علا جائے گا ظلم کے دل دل سے امت ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا پھر کسی پھر آن کے گھر پھر کسی پھر آن کے گھر موسیٰ پھالا جائے گا ظلم کے دلدل کے امت کو نکالا جائے گا وہ اگرات کس وجہ سے جا رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ مدرسے کے بچے ہیں میں اگر بول دوں گا تو ابھی گھڑ پڑ نہیں بولوں گا بے فکر نہیں میں سمجھ رہا ہوں یہ عدب ہے ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نعرے تقبیر نعرے تقبیر مسجد تقویر مسجد تقویر حضرت مولانا اظہار الحق صاحب حضرت مولانا اظہار الحق صاحب نعرے تقبیر ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا پھر کسی پھر آنے کے گھر پھر کسی پھر آنے کے گھر موسا پالا جائے گا ظلم کے دلدل سے امت کو نکالا جائے گا موسا پالا جائے گا اب یہ شیر بطور خاص خاص مجاہد بھائی ماما معلوم ہے میں سمجھ گیا یہ کیسے سوچ جاتا ہے اتنا جلدی کیسے زبان آ گیا مہرل مجھے خوشی کہ آج 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 دیارے مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہوں کو میں تقریباً بیس سو سال سے جانتا ہوں ابتدائی مرحلے سے اور انتہا یہ ہے کہ ابھی بھی وہی محبتیں حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہوں کی ہم تمام شورہ اکرام کو اور نقیب جلسہ کو ضرور ملتی ہیں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر استاذ العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا اظہار الحق صاحب حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مکمل ہونے جا رہا ہے بطور خاص ملحظہ فرمالے کہ ظلم کے دلدل سے امت کو نکانا جائے گا پھر کسی پھر آنے کے گھر موسیٰ پانا جائے گا موسیٰ پانا جائے گا پھر کسی پھر آنے کے گھر موسیٰ پانا جائے گا موسیٰ پانا جائے گا اتنی بجے تک چلا ہے میں بصہ بھر جارہ موسیٰ پول کر گا میں اہلی فاپا حلال میں نے کر لیا ہے اچھا ساہے تین دوستو سوفی با سفا پیر طریقہ ہم پورے ملک ہندوستان کا سفر کرتے ہیں اور ہندوستان میں بہت اللہ والوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے لیکن میرے علاقے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جن کے فیوز و برکات کا سمندر روا دوا دوا استاز الاسات ازا جناب حضرت مولانا اظہار الحق سبار مظاہر اشفاق بہرائچی صاحب ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں سے جب ملنا مجھے یاد آتا ہے کہ میرے استاد محترم وہ مجھ سے کہا تھا کہ مجاہد میں نے سوال جب کیا ایک مرتبہ کہ حضرت اللہ والوں سے جب ملتا ہوتا 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 تو فلا مولانا سے ملا تو ان کا ہاتھ اتنا صوف تھا اتنا مولائم تھا جیسے مخمل جیسے بہت حرم روئی کے جیسے تو میرے دوستوں میرے استاد محترم نے جواب مجھ سے دیا اور کہا کہ مجاہد اللہ والوں کا ہاتھ اس لیے نرب ہوتا ہے کہ اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پھولی آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ایک خوبی جس وقت نظامت کرنے کا شعور نہیں آتا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یاد آتا ہے ایک جنسے کے اسٹیس پر میں نے اشفاق صاحب میں نے کہا کہ جو علماء کرام ہیں ان سے میری گدارش ہے کہ اسٹیس پر آنے کی زوجیت گوارہ کرے زہمت کو زوجیت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری لاعلمی کا کیا علم رہا لیکن مولانا اظہار صاحب کی خوبی چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے امیر ہو چاہے قریب ہو خدا کی قسم ملتے ہیں تو چہرے پر تبزم پرماکتے ہیں یعنی مصیبت خود مصیبت میں پڑ جاتی ہے جو ان کے پاس آتی ہے الحمدللہ تو آج میں طلبہ عزیز سے گدارش کرتا ہوں حضرت کے پارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے حضرت آئے طلبہ پھاگنے لگ مجھے یاد آتا ہے مولانا مجاہی صاحب اندادیہ پرماکے نبور اللہ مرطدہو اللہ کے پیارے ہو گئے شہید ہو گئے سب جانتے ہوں گے میں وہی سے پڑھا بڑی تربیتیں ملی تو جلسے میں جو طلبہ چلے گئے تھے چلے جاتے تو صوبہ میں سب بچے کو بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے کہ رات جلسے میں کون کون گیا تو فلا فلا ڈر جاتے کسی کا کھانا بند ہوگا ڈرتا ڈر لگتا کہ کہی داخلہ خارج نہ ہو جائے تو یہ سب ڈر رہا تھا پھر وہ میرے استاد محترم یہ کہتے جلسے سے کیا لے کے آئے ہو کون مقرر کیا بولا شاعر کیا بولا جو اگر تقریر کر کے حضرت کی نقل کر کے کوئی کسی مقرر کی کسی شاعر کی کر لیتا حضرت اس کو چھوڑ دیتے کہتے جاؤ تمہارا جانا مقصد ہو گیا پورا میں گدارش کرنا چاہتا ہوں اس طلبہ سے کہ آپ اپنے سبب کو پکا یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کے اوپر ضرب یزرب کا گردان کل نہیں کیا جائے گا آپ بیٹھے دعا میں شرکت کر کے جائے میں جناب دل خیر آبادی سے گدارش کرتا ہوں ابھی بھی دس سے پندرہ منٹ ابھی آپ کے دامن میں ہے خدمت کر دے اور حضرت انشاءاللہ حضرت آ جائیں گے ان کی کچھ قیمتی باتیں اور دعا پر جل سے گئے حضرات اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنی گھڑی دس منٹ تیز کرلوں اور ساڑھے تین بجا چار مصرے حاضر کر دے رہا ہوں جب اللہ والے موجود رہتے ہیں اسٹیج تو ایک مطلع اکثر میں پڑھا کرتا ہوں آج بھی الحمدللہ یہ اسٹیج معتبر تو ویسے ہی تھا پا معتبر کا جو مقصد ہے الحمدللہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ حضرت والا کی نصیح تامیز تکریر کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد اختتام ہو جائے گا چار مصرے حاضر کر رہا ہوں مجاہد بھائی سنیں یہ آتا ہے کہ جو تُو چاہتا ہے بندے 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 چکے قدیموں میں زمانہ تو یہ پہلے اہد کر لے ہے حیلہ لی رزق کھانا تو یہ پہلے عہد کر لے ہے حیلہ لی رزق کھانا جو تو چاہا ہے تاہے بند دے اور پیارے عزیز تمام طلبہ کی نظریں ایک شیر کرتا ہوں والدین کے حوالے سے ملاحظہ فرمالیں کہ تو کرے گا ماں کی خدمت تو ملے گی تجھے کو جنت تو کرے گا ماں کی خدمت تو ملے گی تجھے کو جنت تو کرے گا ماں کی خدمت تو کرے گا ماں کی خدمت تو ملے گی تجھے کو جنت تو ملے گی تجھے کو جنت تیرے واست غزب ہے تیری ماں کا روٹ جانا تیری ماں کا روٹ جانا جو تو چاہا ہے تاہے بند دے جو کہ قدر نوم زمانہ تو یہ پہلے عہد کر لے ہے حلال رزق کھانا تو یہ پہلے عہد کر لے